عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی پشلتینوں کی ہی بات ہے کہ چائنہ جو ہے وہ دنیا کا ایسا ملک بن گیا ہے جنہوں نے بقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سات سو میلین لوگوں کو خطے گربت سے باہر نکالا ہے یعنی کہ انہوں نے پاورٹی سے اپنے لوگوں کو باہر نکالا ہے اور یہ دوہزار اکیس کی اندر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے اس چیز کو سیلیبریٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارا ہر بندہ جو ہے یعنی کہ چاہے وہ گریب بھی ہے تو وہ تین اشاریہ دو ڈالر سے پر ڈے زیادہ کمار ہے تقریبا یہ پاکستانی روپے کے اندر بنتے ہیں تین سو تریسٹھ روپے جبکہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جو بندہ وان پوائنٹ نائن زیرو ڈالر ای تنگ سو یا ٹو پوائنٹ نائن زیرو ڈالر جو ہے وہ پر ڈے کے طور پر کمار لے گا تو وہ خطے گربت سے جو ہے وہ اوپر زنگی بسر کرے گا مطلب وہ کم از کم ایکسٹریم پاورٹی کے اندر وہ اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے چونکہ پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا کافی زیادہ ایک نزدیکی دوست بھی ہے اور سی پیک جو ہے وہ بہت بڑا ایک گیم چینجر بھی ہے پاکستان کے لیے اور ایون کے چائنہ کے لیے بھی کیونکہ چائنہ کا جو صوبہ ہے یعنی کہ چائنہ کو جو ہے یہ جو سمندر پڑتا ہے جو ہمارے ساتھ گوادر پورٹ کے ساتھ لگتا ہے اس کو اپنے صوبے سے پڑتا ہے تقریباً پنتالیس سو کلومیٹر لیکن پاکستان کے راستے سے اس کو پچیس سو کلومیٹر یہ سفر پڑے گا جو کہ کراکرم ہائی وے سے ہوتا ہوا کراچی گوادر پورٹ تک جو ہے وہ آگے چلا جائے گا بلوچستان کے علاقے کی طرف اور یہی یعنی کہ سی پیک جو ہے اسی کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے جو ہے یعنی کہ کافی زیادہ چائنہ سے سیکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ پرائیم نسٹر عمران کان جو ہے انہوں نے کافی زیادہ اپنی باتوں میں گیا ہے کہ اب ہمارا جو آگے آنے والا معاشی مستقبل ہے وہ انڈریکٹلی چائنہ چائنہ کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہا ہے اور اسی چیز کو لیتے ہوئے پاکستان نے جو ہے مطلب یہ کوشش کی ہے کہ وہ اب بیجنگ سے اس بات کو سیکھے کہ کیسے انہوں نے مطلب پوری دنیا کو یعنی کہ اپنا حیران کر دیا کہ انہوں نے اپنے سات سو میلین لوگوں کو صرف چالیس سال کی اندر اندر انہوں نے ان کو گربت سے باہر نکالا ہے اور یہ بقاعدہ طور پر ایک لیسن بن کر سامنے آئے ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ان کی ان لیسن سے سیکھے یہاں ہمارے پاس دینیوز کا ایک آرٹیکل ہے جس کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان اور چائنہ نے مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس کے بنیاد کے اوپر اب پاکستان بھی جو ہے وہ چائنہ کا ایکسپیرینس سے سبق حاصل کرے گا اور وہ بھی اپنے پاکستانیوں کو یا گریب لوگوں کو باہر یعنی کہ گربت سے باہر نکالنے کے لیے چائنہ کی مدد لے گا کچھ دن پہلے جو ہے اسلام آباد کے اندر جو چائنہ کے ایمبیسٹر ہیں جن کا نام ہے نانگ رانگ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر سپیشل اسسٹنٹ ان کی جو ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر ان کے ساتھ ان کی بقیدہ دو پر میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر دونوں نے میمورینڈوم آف انڈرسٹیننگ کو سائن کیا ہے اور اس میمورینڈوم آف انڈرسٹیننگ کو فریم کرنے والے ہیں منیسٹری آف کامرس آف پیپل ریپبلک آف چائنہ اور پاکستان کے اندر سے پاورٹی آلیوییشن اور سوشل سیفٹی ڈویین ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ میمورینڈوم آف انڈرسٹیننگ کو سائن کیا گیا ہے اور جس کے تحت جو ہے وہ پاکستان چائنہ کی مدد سے بھی اور چائنہ کے یعنی کے جو اس کی موصلی قسم کی آرگنیزیشنز جنہوں نے چائنہ کو ہیلپ کیا کہ چاہے وہ پرائیوٹ آرگنیزیشن ہیں چاہے وہ گورنمنٹ آرگنیزیشنز ہیں جنہوں نے پاورٹی کو ایرادیکیٹ کرنے میں چائنہ کی ہیلپ کی یا پاکستان بھی اسی طرح اسی کو یعنی کے مدد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو فوکس کرے گا اچھا اب بات کرتے ہیں کہ چائنہ نے اپنے ملک کے اندر پاورٹی کو ختم کیسے کیا ہے سب سے پہلے تو چائنیز کی جو گورنمنٹ ہیں انہوں نے بہت زیادہ سٹرانگ سپورٹ کیا ہے اپنی فارمر کمیونٹی کو انہوں نے فارمرز کو یعنی کے کافی زیادہ انفرسٹرٹکچر جو ہے وہ انہوں نے پروائیڈ کی ہے مشین دی وگرہ پروائیڈ کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ان کو ای کامرس سائٹس تک بھی ان کو رسائی دے دیا کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اب اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی چیز ہیں یا اپنی اگائی ہوئی چیز ہیں جو ہیں وہ کسی میڈل مین کے علاوہ یا مطلب مارکیٹ پر پہنچنے کے علاوہ وہ خود یعنی کے ای کامرس کے ذریعے ڈائریکٹ اپنے کسٹمرز تک اپنی چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں اور مختلف قسم کے ویب سائٹس جو ہیں وہ ان کو بنا کر دی گئی ہیں ایک لیٹ فارم جو ہیں وہ یعنی کے کسانوں کے لیے بنائے گئی ہیں تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور وہ خوشحال زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے وہ سکلڈ ڈیویلپمنٹ ٹریننگز انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں ان صوبوں کے اندر جو زیادہ تر گریب صوبے ہیں جیسے زوائیگو ہے، طیبت ہے، زنجیانگ ہے ان صوبوں کے اندر جو ہے وہ سکلڈ ڈیویلپمنٹ ٹریننگز انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کافی زیادہ لگائے گئے ہیں اسی طرح ہائی اینڈ انڈرسٹری جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا گیا ہے جیسے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ ہے ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے اس طرح انفرسٹرکچر بھی بنوایا گیا ہے ان علاقوں میں بھی انفرسٹرکچر بنوایا گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ دور دراز جو علاقہ جاتا ہے یعنی کہ ریموٹ ایڈیا کے اندر بھی سمال یا مطلب فار فر لانگ ایڈیا جو ہیں وہاں پر بھی انفرسٹرکچر کو کافی زیادہ فروغ دیا گیا ہے اب اس سے فائدہ یہ ان کو ہوا ہے جو وہاں کے گریب لوگ ہیں ان ایڈیا کے جو گریب لوگ ہیں ایک تو ان کے لیے ایمپلائیمنٹ آپرچونٹیز کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ساتھ تیساتھ انہوں نے ایگری کلچر سیکٹرز کے اندر کافی زیادہ فارمرز کو سبسیڈیز بھی دی ہیں تاکہ فارمرز جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر ایک تو اپنی چیزوں کو پہنچا پائیں اور ساتھ تیساتھ یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو پاورٹی سے نکالنے کے لیے بھی انہوں نے کافی زیادہ سبسیڈیز وغیرہ پروائیڈ کی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جس چیز کے اوپر ایک اور فوکس کیا وہ ہے اربنائزیشن مطلب انہوں نے پرانے ریموٹ ایریا سے یعنی کہ وہ جہاں پر بیسیک فسیلٹی یا بیسیک نیٹس جو ہیں جو ہیومن یا فنڈامینٹل رائٹس کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں وہاں پر نہیں تھیں ان چیزوں کو اپروچ کروانے کے لیے انہوں نے اپنے گریب لوگوں کو ری لوکیٹ کیا ہے بڑے بڑے شہروں کے اندر یعنی کہ انہوں نے اربنائزیشن کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا ہے تاکہ یہ مطلب ہے جو فار فر لانگ ایڈیاز ہیں جن کی انکم لیول جو ہے وہ لو ہے ان کو وہاں سے نکال کر بڑے شہروں کی طرف لائے جائے تاکہ ان کا جو انکم کا لیول ہے وہ انکریز کیا جا سکے اچھا اب دوسری طرف پاکستان کی صورتحال اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان اس چیز سے کیا سیکھ سکتا ہے یا پاکستان نے ابھی تک کیا کیا ہوئے اچھا پاکستان اگر یہاں سے سیکھنا چاہتا ہے تو پاکستان کو سب سے پہلے اپنے لیٹریسی ریڈ کو فوکس کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر صرف سورسی بس صرف ستاون پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ لیٹریٹ یعنی کہ کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور یہ بھی وہ لیٹریٹ ہیں جو یعنی کہ سگنیچر کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں جو پاکستان کو اپنی لیٹریسی کے اوپر اپنی ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وکیشنل انسٹیٹیوشن یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن جو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تعلیم تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن ان کو سکلز بھی دیتے ہیں ان کو آگے جا کر یعنی کہ مختلف قسم کی سکلز اگرہ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ جو بچے ان ٹریننگ کو لیں یا جو لوگ ان ٹریننگ کو حاصل کریں وہ اپنا کاروبار یا اپنی دکان یا اپنا سیلف ایمپلائیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیس کر سکیں اس طرح پاکستان نے جو ہے وہ ٹارگٹیڈ سبسیڈی پروگرام جو ہے وہ بھی یعنی کہ پاکستان نے لانس کی ہے جو کہ کافی دنیا میں سراحہ بھی گیا ہے جیسے پاکستان نے احساس پروگرام یا بینظری انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان نے جو ایشو کیا تھا کوویڈ نائنٹین پنٹیمی کے دوران کے جس کے تحت بارہ ہزار روپیہ جو گریب لوگ ہیں جو پاورٹیز کے یعنی کہ ہتھے گربت سے نیچے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے جو ہے اس پروگرام کو لانچ کیا گیا تھا اب اس طرح اگر دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کا جو ایگری کلچر سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ ایمپلائیمنٹ پوٹینشل ہے پاکستان کی جو پنتالیس پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ ڈائریکٹلی ایگری کلچر کے ساتھ سے لنک ہے جبکہ باقی جو پندرہ پرسنٹ پاپولیشن ہے یعنی کہ ٹوٹل ساٹھ پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی پاکستان کی ایگری کلچر سیکٹر کے ساتھ وہ ایمپلائیمنٹ کے اندر مطلب ہے ان کی ایمپلائیمنٹ آپرچونٹی جو ہے وہ ایگری کلچر سیکٹر کے ساتھ ہیں ایگری کلچر سیکٹر کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو فیشریز آگئی فارمنگ آگئی پورٹری فارمنگ آگئی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایگری کلچر سیکٹر کے اندر ہی آتی ہیں اور اس چیز کا پاکستان کی یعنی کہ پاکستان کے اندر اس جا ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے تو کانٹریبیشن ہے لیکن جی ڈی بی کے اندر اس کا بیس فیصد سے بھی یعنی کہ تھوڑا کانٹریبیشن ہے ایگری کلچر سیکٹر کا مطلب ایگری کلچر کو صرف اگر دیکھیں تو اس کا کانٹریبیشن ہے اٹھارام پرسنٹ اور اگر باقی اس کے ساتھ بھی سیکٹر کو ملا دیا جائے فارمنگ وغیرہ یا پورٹری وغیرہ یا فشری وغیرہ کو تو پھر تقریباً ٹونٹی تری پرسنٹ جو ہے وہ اس کا کانٹریبیشن بنتا ہے پاکستان کے ایکانومی کے اندر مطلب اس کے پاس پاپولیشن یعنی کہ ایمپلائیمنٹ گروت ہو کافی زیادہ لیکن جی ڈی پی کا رول اس کی میں کافی زیادہ تو پاکستان جو ہے اس میں بھی ایمپلائیمنٹ کافی زیادہ لا سکتا ہے اپنے لوگوں کو مزید ایمپلائیمنٹ اپرشونٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ اگری کلچر کے اندر چین کی طرح سبسیڈیز بھی پروائیڈ کر سکتا ہے اس طرح پاکستان کے پاس ایک اور پوٹینشل ہے کہ پاکستان میں تقریباً ایک سو پچاس میلین جو سبسکرائبرز ہیں یا ایک سو پچاس میلین جو لوگ سیمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ تھری جی اور فور جی کو بھی استعمال کرتے ہیں ان میں سے تقریباً پچھتر پرسنٹ پچھتر میلین لوگ ایسے ہیں جو تھری جی سرویس یا فور جی سرویس تو مست استعمال کرتے ہی کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اس چیز کا استعمال کر کر ایک کونیکٹیویٹی کو ایک آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو آپ اس میں کونیکٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ یعنی کہ بالکل چائنیز ایکسپریئنس کی طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ سیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹیویٹی جو ہے وہ ای کامرس کا یعنی کہ وہ اوپر فوکس کریں اس طرح پاکستان جو ہے وہ پاور اینڈ اگری کلچر یا سوری پاور ڈیویلپمنٹ کے اوپر الیکٹریسٹی ڈیویلپمنٹ انرجی ڈیویلپمنٹ یا انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ فوکس کر سکتا ہے کیونکہ موسلی یعنی کہ فوکس ہو بھی رہا ہے سی پیک جو ہے وہ کافی زیادہ یعنی کہ جہاں پاکستان کے ایکانومک زون بنائے جا رہے ہیں ان میں یعنی کہ فارن پریکٹ انویسٹمنٹ کو کافی زیادہ یعنی کہ فروغ دینے کے لئے پاکستان جو ہے وہ ایکانومک زون پروائیڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پر کافی زیادہ ٹیکس کی چھوٹ ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بیسک فسیلٹی جو ہیں وہ وہاں پر آنے والوں کے لئے ہیں بزنس کرنے والوں کو پروائیڈ کی جائے گی اس طرح پاکستان اپنے سیکنڈ فیس کی اندر جو ہے وہ سوشل ڈیویلپمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کر سکتا ہے وہ لوگوں کی ہیلتھ ایڈوکیشن سیکٹر کو امپروو کر سکتا ہے بلکل چائنیز کمپنیوں کی طرح اور ان چائنیز کمپنیوں کی ہیلپ بھی لے سکتا ہے کہ جو چائنہ کے اندر کام کرتے رہی ہیں جیسے ہی آئی کیر ہے جیسے شنگ یانگ بائیو ٹیک ہے یا نیو سافٹ یعنی انہوں نے مطلب ان کی انویسٹمنٹ سے بھی پاکستان جو ہے وہ مفید ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی پورٹی کو الیویٹ کر سکے اور اپنے لوگوں کو گربت سے باہر نکال سکے تو سیکھنے کے لیے تو بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس اور بھی ملک کی ایگزیمپلز ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اب یہ تو ہمارے ملک کی اوپر یا ہمارے اوپر ہی بنیادیاں نکہ رکھتا ہے تو آج کے لیے تنہی انشاءاللہ باقی ہے ہم نیسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اسلام علیکم